جی نورالم خان صاحب مختصر کریں شکریہ سر مختصر تو ہو نہیں سکتا خیر بہت سمیمبران اور بھی بیٹے ہیں جی میرے بھائی میں میں کیونکہ کچھ ایسے باتیں ہوئی سر میرا نام بھی لیا گیا سر میں میں نے ظاہر کیونکہ ذاتی میں مجھ پہ حملہ تھا اور میرے گھر اور میرے گاؤں پہ اور میرے گھر پہ جب ایک پارٹی کے سربراہ نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں بیٹھ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ اور اس کے وفاقی وہ صوبائی وزراء اور وہاں پہ ورکرز اور وہاں پہ جو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ صوبائی آئی جی وہاں پہ اور بھی جو افسران تھے ان کے سامنے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نور عالم خان کے گھر پہ آپ نے حملہ کرنا ہے اور جہاں پہ بھی آپ کو ملے یا جو آپ منحرف ایک تو سر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے مجھے یہ افسوس ہوتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے پاکست یا میرے جو کالیگز ہیں جو انیس لوگ ہیں انہوں نے نہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالا یہاں پہ کہا جاتا ہے میں بہت افسوس سے میں ذرا اس طرف چلا جاؤں گا لیکن پہلے مجھے خالی ایک گلہ ہوتا ہے میرے پولیس خیبر پختون خواہ کی پولیس خیبر پختون خواہ کا وزیرالہ خیبر پختون خواہ کے وزراء وہ اس کو چھائیے تھا کہ وہاں پہ ہمیں میرے گاؤں کے میرے گھر کو تحفظ دے وہاں پہ میرے پچانمے سالہ خالہ تھی میری ماں کی بہن پچانمے سالہ خاتون نہتی اور وہاں پہ اس کا اس صوبے کا یعنی سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وہاں پہ پولیس وہ آواری میرے گھر پہ میرے گاؤں پہ حملہ کرنے آئے میں نے یہ سر بات نہیں کی پندرہ دن میں نہیں کرنا چاہتا تھا میں کہتا ہوں خیر ہے پختون جو ہے اللہ خیر کریں وہ اپنا لیکن کیونکہ وہ یہاں پہ بات ہو جی آتی ہے اور لوگ ایسے معصومانہ شکل سب بنا دیتے ہیں میں اگر یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ کے زیادت سے زیادتی ہوتی ہے میں انس کو بھی کنڈیم کروں گا میں ان کے ساتھ کڑاؤں گا اگر یہاں پہ اور کسی بندے کے ساتھ بھی ہوگا لیکن اس پولیس والے جو وہ پنجاب میں ہوئے وہ گھر نہیں داخل تھا وہ گھر کے دیوار کے باہر تھا اور اس کو شہید کیا گیا تو کیا اس پانچ بچوں کا اس کے ساتھ کون وہ کرے گا اور یا وہاں پہ جب آپ خیبر پختون خواہ یہاں پہ تو آپ باپ سب کر لیتے ہیں خیبر پختون خواہ میں نو سال سے حکومت ہے کبھی زمینوں پہ میرے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں میرے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں میں پشاور کا ایم این اے این اے ٹوینٹی سیون پشاور ون جب اس کو پولیس کی تحفظ ملے تو پھر میں کیا کروں میں کس کے کہتے ہیں ووٹ میں نے تو ووٹ پارٹی کے خلاف نہیں ڈالا میں نے تو کسی کو کوئی کہتا ہے کہ پارٹی کس طریقے سے میں نے تو یہاں پہ قسم بکا لی تھی لیکن میرے خیال میں یہ لوگ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی نہیں ہے اگر امت ہی ہوتے تو اس پہ یقین کر لیتے کہ میں نے ان کو کہا کہ نورالم نے نہ پیسے لیے ہیں نہ کسی پارٹی کو جوئن کیا ہے اور نہ میں نے پاکستان کے خلاف سودا کیا ہے نہ میں نے اسلام کے خلاف سودا کیا ہے لیکن جس طریقے سے میری ماں بہن بیٹیوں کو یہ گالیاں دیتے ہیں اور ان کا لیڈر اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے خالی آپ کو یہ کہا تھا کہ میں اگلا الیکشن آپ سے نہیں لڑوں گا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر میں آپ سے اگلا الیکشن نہیں لڑوں گا کبھی میں نے آپ کے فیملی پہ اٹیک نہیں کیا آپ نے میرے بچوں کو کہا جلسوں میں جلسوں میں آپ نے کہا کہ ہمارے بچے ان کی بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا کوئی بیٹوں سے شادی نہیں کرے گا آپ کی بہنوں اور بائیوں اور فیملیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کوئی کوئی ادارہ کوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان نے اس پہ سوو موٹھوں نہیں لیا کوئی پشاور اسلام آباد لاہور سند کے چیف جسٹسز نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا میں تو سر ایم این ایکشیٹ کیا ہے عوام کی نمائندگی ہے سر میرا دیکھ لیں سر میرا تو میں تو آج دیکھتا ہوں جو اپنے آپ کو فرشتے کہتے ہیں ان کے تو ایسٹ زیادہ ہو گئے ان کا تو مال بھی زیادہ ہو گیا وہ تو زمزم سے بلے دلے ہوئے آئے تھے میں بھی وہی ایم این اے ہوں اسی پارڈی کا میرا تو کم ہو گیا خالی میری ایک غلطی تھی اور ایک غلطی ہے اور جو ہوگی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کرتا ہوں میں مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہوں میں اگر اس وقت کے وزیرعظم کے خلاف بات کرتا تھا تو تو یہاں پہ ابھی وزیرعظم بیٹھے تھے پر سو میں نے ان کے خلاف بھی میں نے کہا کہ جناب مہنگائی آ رہی ہے اور آپ میں مہنگائی کو اور لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کریں انہوں نے تو یہ نہیں کہا ووٹ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نورالم خان میں یقینی بناوں گا آپ بھی کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس نے نیپ نیشنل اکاؤنٹی بیورو اس کو لگوا دیا اس ایمینے کے خلاف اور اس کو اس لیے کہ اور پھر کچھ ملے نہیں تو وہ تو خیر وہ لیکن اس کے خلاف آپ کیسز بنوا دیتے ہیں کیونکہ اس نے غریب بندے کے لیے لوڈ شیڈنگ کے لیے مہنگائی کے لیے اور اس پاکستان کے لیے بات کی ہے اور مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ آج کل وہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے مجھے کال ہو رہی ہے کیوں اسٹیبلشمنٹ کال کرتی ہیں ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے ان کو کال کرنے کی کیوں پاکستان کا ہی نہیں ہے کیا خالی ایک جتہ ہی آئے گا ہر وقت پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا پھر جمہوریت کیوں ہم یہاں پہ کیوں آئے گا قومی اسیملی میں بیٹھے ہیں کل تو کوئی بھی کل آج یہ لوگ بیٹھے ہیں کل دوسری پارٹی آ جائے گی حکومت میں پھر اس کو کوئی نہیں مانے گا there is a system آئیں یہاں پہ بیٹھیں آپ vote of no confidence لائیں توڑیں آپ بھی اس الائیز کو توڑ دیں آپ کے خلاف اگر کسی نے vote ڈالا تو پھر کہیں ہاں اگر آپ کسی کی ماں بہن کو گالیا دیں گے ہاں اگر آپ کسی پہ جالی ایف آئی آرز آپ کسی نیپ کی کیسز بنوائیں گے جالی اور جب نیپ کے کیسز وہ اینانیمس مجھ میں بنایا گیا سر اینانیمس میرے ساتھ میں نے وہ کسی وقت نیشنل اسیمبلی میں وہ بھی جمع کر دوں گا وہ وہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کا جو اینانیمس سپریم کورٹ کی ورڈک ہے کہ آپ اینانیمس پہ وہ نہیں انہوں نے وہ کیا جب کچھ بھی نہیں میں نے کیونکہ میں نے انہوں نے کہا آپ بہت اچھا کیا آپ نے وہ کیا میں نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن انیس سو انتیس میں پہلی جمع بندی بنی اور میں نے اپنے پشتوں میں کہتا ہے غرنکہ اور اس میں گریٹ گرینڈ فادر کہتا ہے انگریزی میں وہاں سے شروع کیا سر دو ہزار بائیس میں میں نے کہا کہاں پہ جمع بندی میں میں نے اس طرف انیس سو چوالیس میں آخری زمین لی گئی تھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا وہ بھی شفے پہ میں نے تو دکھا دیا میری زمینیں کم ہوئی ہیں آپ لوگوں نے کیسے زیادہ کر دی ہیں ذرا بتا دیں مجھے تو میری بیگم نے بھی وہ گفت نہیں دیا لوگ تو گفتوں میں رہتے ہیں اور پھر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں میرے بچے یہاں پہ پشاور میں ہیں اسلام آباد میں ہیں میرے پشاور میں ہیں کسی یہودی گھر میں نہیں رہتے میرے کوئی میری کوئی بیٹی بغیر نکاہ کی نہیں ہے اگر ایسے کوئی بات کرتے ہو میری اپنی چچا کی بیٹی ہے اور الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں میری اپنے خون میرے اپنے والد نے میرے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی اور اس سے میرے چار بچے ہیں اور وہ یہاں پہ پاکستان میں ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ لوجز میں اگر آج کل ہیں دو کمروں میں ہم رہتے ہیں دو کمروں کے پارلیمنٹ لوجز میں ہم رہتے ہوں میں سب سے زیادہ میرے ایسٹ میں لیکن کیونکہ میرے ساتھ حرام کی کمائییں نہیں ہیں میں ایز این ایم اے نے یہاں پہ الیکٹ ہوا لیکن میں نے یہ نہیں کیا کہ میں حکومت کے ہلیکاپٹر میں پیروں اور یہاں پہ تقریریں کروں میں اپنی گاڑی میں پیرتا ہوں میں اس دن میرے میں تو نہیں تھا میرے گاؤں میرے گاؤں کے غریب لوگوں نے بزرگوں نے جب یہ انہوں نے حاملہ کیا اور پولیس اس کو پروٹیکشن دے رہی تھی خیبر پختون خواہ کی جب وہ میرے پچانمے سال کی خالہ کے مجھے خدا کی قسم میں کبھی کسی کی ماں خالہ کے گھر پہ بھی کوئی حملہ کرتا ہے ان کو یہ یہ لیڈران جو وہ تاجد گزار وہ نماز پڑھنے والی اس کے گوہ اس پہ حملہ کر رہی تھی اور یہ کہتا ہے اس کو تو ماں بہن کی کوئی وہ نہیں ہے اور یہ ہمیں وہ کرتا ہے میرے گاؤں کے غریب لوگ اور انہوں نے جب پتا چھلا تو مسجدوں میں اعلانات ہوئے تو کسی نے پھر بندوق اٹھایا ہے کسی نے کلارا اٹھایا ہے کسی نے رمبی اٹھائی ہے کسی نے لکڑی اٹھائی ہے اور باہر نکلیں تو یہ پھر باغے ہیں وہاں سے انہوں نے بگایا ہے اور اس کی پولیس کی جو پروٹیکشن ہے اس کا بھی بگایا ہے مجھے پروٹیکشن اللہ کی تھی اور میرے اس غریب بھائیوں کی تھی وہ میرے خون کے نہیں تھے میں نہیں تھا انہوں نے وہ کیا میں یہاں اسلام آباد میں تھا میں لوڈ شیڈنگ کے لیے یہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا آج بات کر رہے ہیں نا ان کے تو یہ تو میرے تو یار میرے تو کھرخانہ بھی نہیں ہے میرے تو کوئی پمپ بھی نہیں ہے اے میں نے ہوں نہ ہوں پرواہ نہیں ہے نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گا میرے بھاپ بھی تو کوئی نہ تو جرنل تھا نہ جج تھا نہ کوئی وزیر اعظم تھا نہ وزیر تھا نہ کوئی ایس ڈیو تھا نہ ایک سی ان تھا ایک زمیندار ہاری تھا زمینوں والے ہیں خالی مجھے اس لیے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ میں نے حق کا بول ہے کہتے ہیں جی آپ نے اس کے بخواہ کیوں دوں کیوں میں آپ کے پیچھے آیا تھا آپ آئے تھے میرے پیچھے دوسری بات یہ میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لئے آواز اٹھا میں نے آپ میرے فنڈ نہیں دے رہتے ساڑھے تیز آل آج میں نے بیجنی میں بھی بھی ڈال دیا ہے کم از کم ایک غریب بندے کو جو چاہے باجو ورڈ سے آیا ایو چاہے مومنز ایجنسیہ سے آیا ایو چاہے خیبر اس کا ووٹ نہیں بھی اس کو ٹرانسفارمر ہم لگا رہے تو سر میں میرا گلہ ہے میں نے کبھی پروٹیکشن میرے ساتھ تو پروٹیکشن میرے ساتھ مجھ پہ میری ماں بہن کی گالیاں مجھے اس لیڈر نے جس کو نہ میرے خیال میں ماں بہن بیوی بیٹی کوئی خیال نہیں ہے اس نے مجھے ٹارگٹ کیا میری اٹ میں پھر اس نے مجھے بہت سی جگہ اوپے اور فیس بک اور وہ تو چھوڑ دے نا سر اس کا تو پھر اس پھر وہ جو اس کا وہ ایک نمائندہ ہے وہ کہتا ہے میں بار بار میں اسے میں ان کو الیکشن میں میرے سر ان لوگوں کو چوتے نمبر پہ پوزیشن میرے بہنوئی نے ہر آیا یہ پارٹی کہتی ہے نا میرے ہی حلکہ تھا میرے بہنوئی نے چوتے نمبر پہ میری بہن میرے بہن میرے بہن میرے میں نے دو بہنوں کو میں نے ان کو پندرہ ہزار کے ووٹ سے ہرایا ہے اگر یہ کہتے ہیں میرے ووٹ تو میرے ووٹ اگر میں آپ کے ووٹ سے تھا تو میں نے پندرہ ہزار کے ووٹ سے آپ سے کیسے جیتا وہ چھوڑ دیں وہ خیر وہ اس طرف ہوں گے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ آپ چاہتے ہیں مثالی وہ تو فرسٹ آپ کو اسٹیبلشمنٹ جب ساڑی تین چار سال ہمیں پٹھاتی تھی اور آپ کے لئے وہ کوری تو وہ خیر تھا وہ کوئی بات نہیں وہ تو وہ تو جی بس وہ بہت اچھے ہیں he is one of the best this institution is one of the best او بھائی تمہارا کام کیا ہے تم institutions کے تم تو کہہ رہے تھے کہ میں پولیس تھانے پہ وہ نہیں کرتا ہوں اس میں interference نہیں میں نے مجھ سے پوچھے نا پوچھے اپنے پولیس سے خیبر پختوں میں نے کبھی تھانے میں فون کیا ہے میں نے کبھی پٹھواری کو کال کیا ہے میں نے کبھی اس کو کہا میری زمینوں میں یا میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر یا وہ کرو یا کبھی چرس یا اغوا یا اس کے لئے میں نے کال کیا ہے میں اس سیاست پہ یقین نہیں کرتا میں خدمت میں یقین کرتا ہوں میں نے خانہ کعبہ میں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے ذریعہ بنا اپنے بندوں کی خدمت کا میں نے حکومت کرنے کا وہ نہیں ہے تم یہ باتیں کرتے ہو تم کہتے ہو چڑھائی کرتے ہو اوہ یار مجھے خیبر پختون خواہ میں کچھ بتا دو مجھے یہ بتاؤ میں سب کو یہ کہتا ہوں آپ کیسز جب حکومت میں کیوں دبائتے ہیں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھیں یہ کہتے ہیں نا میرا نہ تو مسلم لیگ کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ جو یوائے کے ساتھ نہ کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق ہے نہ میں نے کمیٹمنٹ سب کو قسم دے دیں کہ کسی کے ساتھ میں نے کمیٹمنٹ کیے کہ میں آپ سے الیکشن لڑوں گا میں استخارہ کروں گا جو مجھے اسلامی اور شریع طور پر مجھے اجازت ہے وہ میں کروں گا اور اس کے بعد جب وہ الیکشن آئے گا تو اس ہوا عمران خانہ آپ آ جائیں آپ ووٹ مانگیں میں آپ کو ووٹ دے دوں لیکن آپ آئیں گے اور عزت سے مانگیں گے ایسے نہیں ہے میں شیر ہوں نہیں ہوں نہ یہ یہ ہیں we have our own votes and if you are going to threaten us do remember that انگریزی میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ اس کے بھی وہ فیملی کو پتہ ہے if you are going to threaten us my family do remember your family i swear upon on almighty allah and all these 99 names you don't dare even to come again to our houses or your house not in pakistan nor in or your children or family abroad they will have the same faith so i am just this is a humble request to all the pakistanis all the pakistanis pakistan is in crisis we have been ہمیں چاروں اطراف سے وہ ہے انڈیا وہاں پہ ہمارے خلاف وہ کر رہے ہیں ہمارے فوج شہید ہو رہی ہے افغانستان کے سائٹ سے ہو رہے ہیں سارے اپنے national interest کو watch کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا عقل لینا چاہیے یہ کرسی کرسی کا گیم آپ کرسی کے پیچھے ایسے کیوں لوگ پاگل ہو رہے ہو تھوڑا سا سوچو election ہے کر لیں گے کر لو یار بیٹھ جاؤ کون وہ تھے تم آ جاؤ گے میں آ جاؤ گا نہ آ جاؤ گا تو کیا کیا ہو جائے گا دیکھو مجھے تم نے public accounts کا میڈی سے نکالا کیونکہ میں نے کہا کہ جی اتصاب ہونا چاہیے front tree rose کا ecl میں نام ڈالو میں تو اب بھی کہتا ہوں سب کے ecl میں نام ڈالو اور ان کا اتصاب کرو تو اس پہ برا مان گئے انہوں نے مجھے جلدے جلدے وہ نکالا لیکن میرا جو رب ہے جو اللہ ہے میرا تو سر ایک اللہ میں تو سجدہ ایک اللہ کو کرتا ہوں کسی اور چیز کو نہیں کرتا ہوں میرا call of el میرا یقین ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ خاتم النبیین ہے اور کوئی نہیں ہے میرا اس پہ یقین ہے اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے سر میں آپ کو یہ بتاؤں مولانا صاحب نے بات صحیح کی ہے ٹھیک ہے بلکل وہ امریکن پاسپورٹ ہولڈرز ہوں گے پچھلی حکومت کے اس میں گئے میں مولانا صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ یاد رکھے گا جب نامو سے رسالت پہ بات ہوگی جب پاکستان پہ بات ہوگی جب پاکستان کے آئینی داروں پہ بات ہوگی تو یہ ایک سیٹ کیا اور پاکستان کے غریب لوگوں کے بات ہوگی انشاءاللہ یہ ایک سیٹ کیا میرے چار ایک بیٹی ہے تین بیٹے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اللہ کے ناموں کے نیچے کڑاؤں قربان کر دوں گا ان سب پہ اور اپنی جان بھی قربان کر دوں گا سر میں اور زیادہ وہ نہیں کروں گا خالی مجھے ایک افسوس ہے اس لیڈر کو میں بتانا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ آخری وہ کرنا چاہتا ہوں ووٹ جیتنا ہارنا it's part of the game تم نے کہا تھا میں پشاور میں پشاور ہر وقت جاتا ہوں میں غریب لوگوں میں ہی بیٹھتا ہوں میری constituency غریب لوگ ہے لیکن never ever try to threaten us یہ تم جو کہتے ہو نا ذرا اردگرد جب تم کہتے ہو ہمیں اللہ نے گن صاف کرنے کے لیے تم کہتے ہو نا ہم بلکل ہمیں گن صاف کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے پہلے اور لوگوں کو صاف کیا انشاءاللہ ابھی تمہارا اور اللہ نے زندگی دی تو جتنے بھی اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف اور یہاں کے آئین اور یہاں کے غریب لوگوں کے خلاف سازش کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ ہم ویسے ہی گن صاف کرنے والے بنیں گے بہت شکریہ سر abouts